اسلام علیکم ویورز حاضر ہے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار ڈرم سٹیک تو ڈرم سٹیک پٹانے کے لیے میں چین چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہم نے لے لیا ہے نمک حسپیزائی کا سرک لال مرچ پاودر جو ہم نے لیے ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہم نے تھوڑا سا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم تھوڑا سی یوز کر رہے ہیں موزریلا چیز جس کو ہم نے گریٹ کر کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ لے رہے ہیں ایک درمیانی سائز کا آلو آلو کو بھی ہم نے بوائل کرنے کے پاس گریٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ ہم استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ تین عدد لیک پیس جو ہم نے اچھے سے بوائل کر لیے ہیں اور ان کو اب ہم سٹیک سے علیدہ کر لیں گے اور کوٹنگ کے لیے ہم یہاں پہ استعمال کریں کون فلور اور ایک انڈا اینڈے پھوم نیچے سے بیٹ کر کے رکھ لیا ہے آپ کوٹنگ کے لئے چاہیں تو میدے کی جگہ پہ بریڈ گمز یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ میدہ استعمال کر رہی ہوں آئیے ویرس تو آپ کو پروسس دکھاتے ہیں ڈرم سٹک پنا لے کر جی تو یہاں پہ ہم نے اپنے چکر کو اپنے سٹک سے علیہ دا کر لیا ہے اسی سٹک کو ہم بات میں یوز کر کے انہی کی اوپر ڈرم سٹک بنائیں گے اب ہم نے چکر علیہ دا کیا ہے اس کے اندر ہم اپنے میش ہوئے ہوئے آلو شامل کریں گے جی تو یہاں پہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اپنے گریڈ کیے ہوئے پوٹیٹو ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کریں گے موزرگا چیز بلیک پیپر اس کے علاوہ سروک لال مرچ اور نمک اب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لیں گے جی تو ویوز ہم ان کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لیں گے ہر چیز بلکل ایک اسے ساتھ مکس ہو جائے جی تو ویوز یہاں پہ ہم نے ایک ڈرم سٹک تیار کر لی ہے ایک ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اس طرح کچھ بیٹر لے لیں گے اور یوں کر کے ہم نے اگر آپ کو لگے کہ یہ بیٹر تھوڑا سا ہارڈ ہے اور سٹک کے ساتھ اس کو چپکنے میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو انڈا آپ نے بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ انڈا آپ نے ایک سے دو ٹیبل سپون صرف اس بیٹر میں شامل کر دینا ہے تو اگر آپ کا بیٹر اس کی اوپر صحیح کر کے نہیں لگ رہا تو انڈا شامل کرنے کے بعد وہ بلکل اچھے سے اس کے ساتھ سٹک ہونا شروع ہو جائے گا لیکن بہت زیادہ انڈا بھی آپ نے نہیں ڈالنا ایک سے دو ٹیبل سپون سے زیادہ انڈا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا بیٹر پھر جو ہے بہت سوفٹ ہو جائے گا اور وہ پھر بلکل بھی اس کی شیپ نہیں بنے گی تو یہ دیکھئے ہم نے ایک اور ڈرم سٹک ایسے تیار کر لی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ بن کے تیار ہے اسی طرح ہم سائی ڈرم سٹک تیار کر لیں گے جی تو بیوز یہاں پہ ہم نے اپنا آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہم نے این ڈرم سٹک کو ڈیپ فرائی کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم نے آئل تھوڑا زیادہ لینا ہوگا جی تو بیوز یہاں پہ ہم اپنی ڈرم سٹک کو میدے میں کوٹ کر لیں گے اگر آپ لوگ بلیڈ گمز یوز کریں تو اس کے لئے پھر آپ کو پہلے اس کو انڈے میں ٹپ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ اس کے اوپے بلیڈ گمز لگائیں گے لیکن اگر آپ میدے میں کر رہی ہیں تو پہلے آپ میدہ لگائیں گے اس کے بعد آپ اس پر انڈا یوز کریں گے اسی طرح ہم اپنی سائی ڈرم سٹک کو کوٹ کر کے پہلے رکھ لیں گے جی تو بیوز یہاں پہ میدہ لگانے کے بعد ہم اس کی اوپر انڈے کو اچھی طرح سے لگا لیں گے اور اس کے بعد ان کو ڈیپ فرائی ہونے کے لئے ڈال دیں گے یوں ہم نے اس کو کمپلیٹلی انڈا لگا لینا ہے سارے کی اوپر انڈا سہی کر کے لگ جائے تو بیوز اس کو ہم فرائی ہونے کے لئے ڈال دیں گے یہ دیکھئے آئل کا ٹمپریچر آپ چیک کریں بہت تیز بھی آئل گرم نہیں ہونا چاہیے لیکن اس پہ ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں اب آپ اپنی سارے ڈرم سٹکس میں شامل کر لیں گے جی تو بیوز اب ہم نے اس کو یہاں پہ 2 سے 3 منٹ کے لئے پکانا ہے چند سیکٹ ہم اس کو ایک سائیڈ سے پکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے جی تو بیوز اب ہم نے ان کی سائیڈ چینج کر لیا اب ہم انہیں مزید 2 منٹ تک پکائیں گے اور پھر جب صحیح یہ گولڈن ہو جائیں گے پھر ہم ان کو نکال لیں گے 2 سے 3 منٹ کے اندر یہ پک کے بلکل تیار ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کے اندر جو چکن اور پروٹیکٹوس شامل کیے گئے ہیں وہ آلریڈی بوائل ہے اس لئے ان کو پکنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا جی تو بیوز مزیدار ڈرم سٹک بن کے بلکل تیار ہیں یہ بہت ہی ایزی اور زبردست ریسپی ہے اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا سب کو بہت پسند آئے گی